ان کے قریبیوں کا کیا مقام اور پھر ان کا کیا مقام اور چونکہ بات آئی ہی قیامت کی ہے تو میں اسی کو استخارہ سمجھتے ہوئے دو جملے وہی کے پڑھ دیتا ہوں یہی بیٹھے بیٹھے تصور کر لینا میرا کام ہے یاد دلا دینا آنسوں کی بھی کھد مانگنا آدم سے لے کر شب محشر تک کی مخلوق جمع اچانک عرشِ الٰہی سے آواز آئے گی یا اہل محشر غز وابسارکم محشر والوں آنکھیں بند کرو پردہ کرو کیوں رسول کی بیٹی گزرے گی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تمہیں قیامت تک سلامت رکھے خدا کی قسم شاہ صاحب آج تک میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ ازادار کانسوں سے رشتہ کیا ہے فضائل میں کئی دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے بھئی ادھر نہ دیکھو میری طرف دیکھو توجہ کرو یہ کرو وہ کرو بس ادھر درد کی کہانی شروع ہوئی نہیں اور آنکھوں کے بادل برسنے کو بے تاب وجہ یہی ہے کہ حسرت ہے آنسو علی کی بیٹی کے پردہ کر لے گی ساری خدایی سوائے میرے رسول کے آوازِ الہی آئے گی یا حبیبی اماس سمیتا نہیں دائی میرے حبیب کیا تُو نے ہمارا اعلان نہیں سنا پرودگارہ سن لیا پھر پردہ کیوں نہیں کیا والے والے آنے والی بیٹی ہے میری کہیں باپ بیٹی کا پردہ ہوا سنو گے فکرے آوازِ الہی آئے گی اور یہ بھی جو تمہارے چوتھے امام نے بتایا اس روایت کی روشنی میں تُو نے سنا رہا ہوں آوازِ قدرت آئے گی میرے حبیب تمہیں کس نے کہا کہ آج وہ تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے تمہیں کس نے بتایا کہ آج وہ علی کی زوجہ بن کے آ رہی ہے آج وہ قتلِ حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے اللہ اکبر آج رکم ان اللہ آج رکم ان اللہ دعا ہے میری اس غم میں رونے والی آنکھیں کبھی کسی غم میں نہ روئیں اور آئے میرے حبیب جس آمداز سے آ رہی ہے رسولِ عاظم ہونے کے باوجود تم برداشت نہیں کر سکو گے پوش آدھا کیا تمہارے چوتھے امام سے خون رونے والے سے کس رنگ میں آ رہی ہوگی سنو گے فرمایا علی کا ابن ملجم کی ضربت سے کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پر اللہ اکبر اللہ اکبر حسن کا زہرہ لود پیرہن دائیں کھندے پر بلاو تشبیح اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار کرتا پائیں تو شہدہر پر اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دن ہے چار سال کی ایک بچی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ازمت اللہ اللہ ازمت اللہ پھر سنگر رونے والوں شوہر کا امامہ بلا تشبیح دائیں نہیں ہتھے لی پر دائیں دوش پر حسن کا کرتا زہر میں ڈوبا ہوا جگر کے ٹکڑوں سے آلودہ بائیں کندے پر حسین کا سراخ سراخ پیران بینا دوھی بائیں ہاتھ کی انگلی تھامے ایک چار سال کی بچی بی بی کے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سارا ہتھیلی پہ لٹھلیا ہوا قیامت کی زمین زلزلے میں کامپتی رہے گی دھرتی عرش کے نیچے آئے گی سامان رکھے گی ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی جنجوڑ کے گئے گی اے احکم الحاکمین ساری خدای جمع ہے آج میدانِ محشر میں میں علم عشمت سے تانتی ہوں تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے اس حجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے اللہ اکبر کوشش کرنا میرے اشارے سمجھتے رہو اللہ اکبر کوشش کرنا میرے اشارے سمجھتے رہو تاکہ مجھے اور یا لاف سے استعمال نہ کرنا پڑے پالنے والے ایسے حجوم میں شمر بھی موجود ہیں میں نے دو سوال کرنے ہے شمر سے مگر میں سوال تم سے کروں گی خدایہ تم مجھے شمر سے جواب لے کے دے سیدوں سنوگے عزاداروں سنوگے اللہ پوچھے گا خود کیوں نہیں پوچھتی شمر سے روکے کہے گی دو وجہ ہے ایک تو میں پردہ دار ہوں اور دوسرے کس ماں کا جگر ہے کہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے کون ماں ہے جو بیٹے کے قاتل سے بولے گی پالنے والے وہ تو میری زینب کا جگر تھا وہ تو میری زینب کا حسنا تھا جو شام تک بھائی کے قاتل سے گفتگو اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا بطول کر سوال لیکن سوال ایک ساتھ نہ کرنا ایک ایک کر کے وقفے وقفے سے سوال کرنا ورنہ میرا عرش گر پڑے گا میں قیامت میں پھر اور قیامت لا دوں گا سوناو رونے والو کر بطول پہلا سوال تصور میں رکھنا بلادش بی بی کا ایک ہاتھ عرش کے پائے میں جھکے گی چار سالہ بچی کو بازو سے پکڑے گی پلند کر کے کہے گی پالنے والے میری سکینہ کے رخصار کے داغ دیں اور مجھے شمر سے پوچھ کے بتا میری بچی کا جرم کیا تھا اس کا کیا قصور تھا کہ اس نے شام تک تماشے مارے جب اس کا جی چاہا اس نے میری معظومہ کو تماشے اللہ اکبر اللہ عظمت اللہ جان کے رک گیا ہوں میں مسلسل رونا بشر کا کام نہیں اس لیے رکا ہوں کیونکہ اگلا سوال سوال نہیں قیامت قبرہ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ رونے والے سانس لے لیں دم لے لیں قادل عرشوہ یسکتا لگے گا عرش اب گیرا تب گیرا خدا عرش کو سنبھالے گا پھر آواز آگے ہم بطول اب کر دوسرا سوال اب پھر میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں رونے والوں کے دل پڑے نازک ہوتے ہیں اگر زیادہ چوٹ لگ جائے تو اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ کے ماف کر دینا بطول رو کے گئے گی پالنے والے شرق سے غرب شمال سے جنوب چور تانگ عالم دنیا میں یہ باوت مشہور ہو گئی کہ شمر نے میرے حسین کو تیرہ ضربوں سے زبا کیا اس نے میرے بچے کو تیرہ ضربوں سے مارا میرے شبیر کے پڑھنے والے زاکر عالم کہتے رہے تیرہ ضربوں سے مارا میرے حسین کے ماہ تمہیں پوچھتے تھے کیوں تیرہ ضربیں چلیں پڑھنے والے بتاتے تھے خنجر کند تھا خنجر تیز نہیں تھا اس لیے لیکن پالنے والے میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا ہے میں تو موقع کی گواہ ہوں اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ خنجر کند نہیں تھا اب جو جو رونے آیا ہے خدا کے لئے میں نے لفظ اور اشارہ سمجھے بطول کہے گی خنجر تو بہت تیز تھا پھر تیرہ ضربیں کیوں چلیں بطول کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا میں کیسے گوارہ کرتی کہ یہ زباہ کرتا رہے میں دیکھتی رہوں یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا میں حسین کے گلے پہ کلائی رکھتی یہ پھر خنجر رکھتا میں دوسری گلائی رکھتی یہ پھر خنجر رکھتا میں گلے پہ گلہ رکھتی پالنے والے تجھے ثبوت چاہیے لے میں نے چادر سر سے ہٹا دی میرے گلے پہ خنجر کی ضربوں کے نشان دیکھ یہ تو بطول کو ساتھ سباہ کرتا رہا یہ محمد کی پہچی کا قاتل ماتا میں حسین ہاتھ درد مناوے کے لازارہ دیا جایا دے 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 ہاتھ درد مناوے کے لازارہ دیا جایا دے